سید غلام محید دین صاحب اشرفی مدز اللہ العالی برادر بزرگ حضرت مولانا حافظ محمد امین رزوی صاحب نگران سنی دعوت اسلامی صورت زویل احترام تو حسینی حسنی کیوں نہ محید دی ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ محید دی ہو اے خضر مجمع بہرین ہے دریا تیرا اے خضر مجمع بہرین ہے دریا تیرا اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا آج کی یہ محفل حضور پیرے پیرہ میرے میرہ شاہ جیرہ ابو محمد محید دین شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منقید کی گئی ہے اسی مناسبت سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آخرت کی جتنی مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کے سامنے دنیا کی مصیبتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کی مصیبتیں کتنی بڑی سے بڑی مصیبت ہو اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا بلکہ مومن ہو یا کافر نیک ہو یا بد سب کو دور کرنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے پیر میں کانٹا چھپ جائے تو یہ بھی مصیبت ہے لیکن اگر اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہم کسی کافر سے مدد لینا چاہیں تو ہم کسی کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور دنیا کی مصیبت ہمیں ہماری جو ہے کوئی کافر بھی دور کر سکتا ہے کوئی فاسق و فاجر بھی دور کر سکتا ہے کوئی ایمان والا بھی دور کر سکتا ہے یعنی دنیا کی مصیبتیں اتنی زیادہ پریشان کن نہیں ہیں اس کو کوئی بھی دور کر سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر پیاس لگی ہے یہ مصیبت ہے اگر کوئی پانی پلا دے تو یہ مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے اسی طریقے سے کاروباری طور پر مشکل میں ہیں اگر کوئی مدد کر دے تو یہ مشکل دور ہو جائے تو دنیا کی مشکلیں اتنی آسان نہیں ہیں اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں لیکن جو آخرت کی مشکلیں ہیں جو آخرت کی پریشانیاں ہیں ہر بندہ اس کو دور نہیں کر سکتا بلکہ اللہ اکبر جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہیں اللہ رب العزت اجازت نہ دے اس وقت تک کہ آخرت کی مشکل کو دور نہیں کیا جا سکتا آخرت کی مشکل پیاس کی شکل میں بھی ہے لیکن وہاں ہر کوئی بندہ پانی نہیں پلا سکتا اللہ اکبر وہاں پانی پلانے والا ہر شخص نہیں ہوگا بلکہ وہاں ہر شخص پیاسا ہوگا تو آپ اندازہ فرمائیں اور دنیا کے اندر انسان کو کتنی ہی پیاس لگ جائے مگر اس کی زبان سینے پر نہیں لٹکتی اللہ اکبر آخرت کی اس تکلیف کو تو یاد کریں جس کو آخرت کی پیاس کہتے ہیں اللہ کے حبیب غیب دانبی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کی پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے سینے پر ان کی زبان لٹک رہی ہوگی آپ اندازہ کریں لیکن اس وقت تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو پانی پلانے کی ہمت نہ کرے گی اس وقت تو کوئی باپ اپنے بیٹے کی پیاس بجانے کی ہمت نہیں کرے گا اس وقت تو کوئی دوست اپنے دوست کی پیاس بجانے کی ہمت نہیں کرے گا اس لیے کہ اللہ ہو اکبر یہاں ایک کو پیاس لگی ہے تو چار سیراب اس کو پانی دیتے ہیں مگر وہاں تو سب ہی پیاسے ہوں گے اللہ ہو اکبر وہاں کی پیاس کا عالم کیا ہے وہاں کی مصیبت کا عالم کیا ہے انسان مصیبتوں میں اتنا گھراوا ہوگا کہ انسان کو اپنے وجود کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی انسان اپنے وجود کو دیکھنے کی حمد نہیں کرے گا اللہ اکبر وہاں کی مشکلوں کا حال کیا ہے رب تبارک و تعالی بندے سے حساب لے گا اس نے اپنی رات کی تاریکیوں میں کیا کیا ہے اس نے اپنے دن کے اجالے میں کیا کیا ہے اس نے اپنی صبح کیسے کی ہے اس نے اپنی شام کیسے کی ہے اس نے اپنی راتوں کی تنہائیوں کو کیسے گزارا ہے ذرا میں اپنی قوم کے جوانوں سے تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی دنیا میں ان کو میدان محشر لے کر چلنا چاہتا ہوں جو ابھی منقد نہیں ہوا ہے بلکہ منقد ہونے والا ہے ذرا سوچو تو صحیح خدا کا سامنا ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنا ہے اور خدرت خود پوچھ رہی ہے بتا تُو نے میں نے تجھے زندگی کے ساٹھ سال دیئے تھے میں نے تجھے زندگی کے ستر سال دیئے تھے میں نے تجھے زندگی کے اسی سال دیئے تھے تُو نے اپنی راتوں کا ایک ایک لمحہ کہاں گزارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پچھلا مئینہ نومبر کا گزرا ہے اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ نومبر کی پہلی تاریخ کی پوری رات تُو نے کہاں اور کس طرح گزارا مجھے بتاؤ ایک رات کا حساب کیا ہم اپنے استاد کو دے سکتے ہیں ایک رات کا حساب کیا ہم اپنے باپ کو دے سکتے ہیں ایک رات کا حساب کیا ہم اپنے بڑے بھائی کو دے سکتے ہیں اللہ اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کتنی دیوانگی اور نادانگی کی زندگی ہے کتنی گفلت کی زندگی ہے کہ ایک رات کا حساب اپنے بڑے بھائی اور اپنے باپ کو نہیں دے سکتے لیکن زندگی کے ستر ستر سال کی راتوں کے بارے میں اس وقت میرا اللہ پوچھے گا میرا اور آپ کا رب پوچھے گا پھر دن کے بارے میں پھر ایک ایک سکنڈ کے بارے میں یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے کہ اس پر یوں ہی ہم سرسری گزر جائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ والے پوری پوری رات روتے کیوں تھے وہ دن پر مغموم کیوں رہتے تھے ہمیں تو قیقہوں سے فرصت نہیں ہم گناہ کر کے بھی ہستے ہوئے نہیں تھکتے وہ نیکیاں کر کے بھی آنسو بہاتے تھے کہ انہیں رب کی بارگاہ میں جباب دینے کا تصور تھا رب کی بارگاہ میں ایک طرف پیاس کی وجہ سے زبانیں سوکھی ہو کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی دوسری طرف جو ہے اللہ اکبر جرائم کی وجہ سے جو آنکھوں سے پاپ کیے ہیں اس کی وجہ سے جو انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے ہوں گے آنسو نہیں بہ رہے ہوں گے یہاں میں اپنے ان جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے رات رات بھر زینہ کے مناظر دیکھتے ہیں گانے دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں سیریل دیکھتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا دیکھتے ہیں اگر ایک گھنٹے تک آنکھوں سے آنسو بہے ایک گھنٹے تک آنکھوں سے آنسو بہے تو انسان کا سر درد کرنے لگتا ہے انسان کی آنکھیں کڑوی ہو جاتی ہیں انسان کا حلق سوکنے لگتا ہے آنکھوں سے آنسو بہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے قیامت میں آنسو نہیں بہیں گے بلکہ آنکھیں بہیں گے آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہوگی آنکھوں کے دیدے پانی بن کر کے بہ رہے ہوگے اہل سنت کے امام نے اس مقام پر یہ دعا کی ہے یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں جرائم کی وجہ سے جب آنکھیں بہ رہی ہوگی ذرا اندازہ تو کرو دوسروں سے دشمنی کرتے کرتے اپنے آپ سے بھی دشمنی کرنے والے میرے جوان آج تیری تاریکی کی راتوں میں تجھے کوئی روکنے والا نہیں لیکن آج تیری آنکھوں سے آنسو بہتا ہے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے حلق سوپنے لگتا ہے آنکھیں بہ رہی ہوگی اللہ اکبر انسان کا وجود جس پہ کپڑا نہیں ہوگا سمین شولے اگل رہی ہوگی آسمان آگ برسا رہا ہوگا کوئی کسی کا پرسانے ہار نہیں ہوگا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا کوئی کسی کی امداد کرنے والا نہیں ہوگا ایسے وقت میں قرآن کہتا ہے جن جن لوگوں سے تم نے دوستیاں کی ہوگی جن جن لوگوں سے تم نے راپدے بنائے ہوگے جن جن لوگوں سے تم نے محبتیں کی ہوگی جن سے تم نے دوستی داری کی ہوگی جن سے تم نے یاری کی ہوگی میرا اللہ فرماتا ہے سب کے سب تمہارے کٹر دشمن بن جائیں گے آج دوستی کی بنیان پر انسان دوسرے انسان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو گناہ کی اڈے تک لے جاتا ہے اس کو گناہ کی اڈے تک لے جا کر جہنم کی لا کا مسافر بناتا ہے کوئی کیرم کلب میں لے جا رہا ہے کوئی سنیما گھر میں لے جا رہا ہے کوئی شراف کھانوں کی طرف لے جا رہا ہے کوئی ماں باپ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہے میرا اللہ فرماتا ہے یہ دوست تمہارے دوست دنیا میں بھی نہیں ہے یہ تو دیکھنے کو دوست ہے یہ اندر سے تمہارے دشمن ہے کیرم کلب کی طرف لے جانے والا اس سے بڑا دشمن نہیں جو تجھے گالی دیتا ہے ترے موہ پر وہ تیرا کٹر دشمن نہیں ہے اس لیے کہ وہ گالی دے کر کے اپنی نیکیت تجھے دیتا ہے لیکن تجھے چانمی نہیں بناتا مگر یہ کندے پر دوست ہو جو ہاتھ رکھنے والا دوست ہو تجھے کیرم کلب لے جا رہا ہے یہ گالی دینے والے سے زیادہ خطرناک ہے مارنے والے سے زیادہ خطرناک ہے بلکہ قتل کرنے والے سے زیادہ خطرناک ہے جو تم ان سے پیار کرتے ہو ان کے ساتھ رات رات بر بیٹھتے ہو یہ تمہارے جو گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں یہ تمہاری آخرت تباہ کر رہے ہیں یہ تمہاری آخرت کو برباد کر رہے ہیں یہ تمہاری آخرت کو اللہ اکبر لوٹنے کی کوشش کرنے ہیں یہ منافق صفت دوست تمہارے دوست نہیں ہے جو تمہارے کندوں پہ پیار سے ہاتھ رکھے تمہیں جھوٹ میں مبتلا کرتے ہیں تمہیں پاپ میں مبتلا کرتے ہیں تمہیں یاشر میں مبتلا کرتے ہیں تمہیں بربادی کی طرف لے جاتے ہیں میرا اللہ فرماتا ہے میں تیرے قدر دشمن ہو جائیں گے تجھے کوئی کام نہیں آئے گا تجھے کوئی کام نہیں آئے گا فیر اللہ میں کیا کروں کون مرے کام آئے گا میری امداد کون کرے گا جب میں پیری زبان پیاس سے لٹک رہی ہوگی تو سہارا کون بنے گا آنکہ جرم میں بے رہی ہوگی اس وقت میرا سہارا کون بنے گا میری ماں مجھے چھوڑ کے جا رہی ہوگی میرا سہارا کون بنے گا میرا باپ رشتے توڑ رہا ہوگا میرا سہارا کون بنے گا جب قرآن نے کہہ دیا کہ سارے دوست تیرے دشمن ہو جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے اللہ المتقین لیکن وہ متقین لوگ جس سے تُو نے دوستی کی ہوگی وہ تیرے دشمن نہیں ہوں گے بلکہ وہ تجھے کام آئیں گے وہ تیری امداد کریں گے وہ تیری مدد کریں گے یہ متقین کون ہے اس کو اور قرآن کھولتا ہے اللہ یہ متقین کون ہے تو قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہو اللہ المتقول کہ جو اللہ کے ولی ہے وہ یہ متقین لوگ ہے پتا چلا دنیا کے لوگوں سے جی لگانے والوں اگر جی لگانا ہے تو اللہ کے ولیوں سے جی لگاؤ وہ تمہیں کام آئیں گے تمہاری مدد کریں گے یہاں سے پتا چل گیا کہ جو کہتے ہیں ولی کو کیوں چاہتے ہو ولی سے محبت کیوں کرتے ہو ان سے کہو قرآن کرتا ہے کہ ولی قیامت میں کام آئیں گے ہرے جو ولی قیامت کی مصیبت دور کر سکتا ہے کیا وہ دنیا کی مصیبت دور نہیں کر سکتا ہے دنیا کی مصیبت جب کافر دور کر سکتا ہے تو کیا اللہ کا ولی دنیا کی مصیبت دور نہیں کر سکتا اس لیے ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں ولیوں سے پیار کرتے ہیں ان سے الفت کرتے ہیں اب ولی تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں پھر کون کتنا مشکل کشاہ ہے تو جو جتنے بلند مرتبے پہ فائز ہوگا وہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں دور کرنے والا ہوگا جس کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں جتنا بلند ہوگا وہ اتنائی مصیبتوں کا دور کرنے والا ہوگا اب اگر بات آئی ہے جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا بڑا مشکل کشاہ ہوگا تو ویلائیت کی کائناتیں ولایت میں ولایت کی دنیا میں اللہ اکبر غیبن شاہ سے لے کر کے اور شاہ تک اگر ہم سارے شاہوں کو ٹھونڈے کہ سب کائناتیں ولایت میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے تو میرے امام کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش دے پوچھے کوئی رتبہ دیرا اے رے گھروں سے مت پوچھو اللہ وقت پر خضر سے پوچھو یہ جس کا جشن منا رہے ہیں اس گوش کا مرتبہ کیا ہے تو شیق عبدالحق لکھتے ہیں ایک بزرگ کی ملاقات خضر سے ہوئی پوچھا گوش کیسے ہے فرمایا ساری امتوں میں اور امت محمدیہ میں اولین اور آخرین میں عبدالقادر جیلانی جیسا نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان کے بعد ہو سکتا ایسا ولی ہو نہیں سکتا میرے پاس وقت بہت کم بہت جلدی میں نے یہاں سے رخصتی لینا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس گوش سے ہم پیار کرتے ہیں یا گوش اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں جس گوش سے علفت رکھتے ہیں اس گوش پاک کا مرتبہ گیا ہے خضر کہتے ہیں علیہ السلام تمام اولین اور آخرین میں اولیاء کی کائنات میں ان جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان کے بعد ہو سکتا ہے اور کیا شان ہے میں نے مرشد گوش پاک کی گوش پاک تو فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا جو میرا مرید ہوگا فرماتے ہیں وہ خوش نصیب اور خوش بقت ہوگا وہ بد بقت کبھی نہیں ہو سکتا گوش پاک کہتے ہیں میرا مرید بہت بقت کبھی نہیں ہو سکتا اور ہمارے مرشد حضور اچھے میاں مہرے بھی فرماتے ہیں غلامِ گوش آزم بے قصو مزدر نمی مانن غلامِ گوش آزم بے قصو مزدر نمی مانن اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن فرماتے ہیں گوش پاک کا غلام کبھی بے قصو بے بس نہیں ہو سکتا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا اگر پریشان ہوگا تو ایک رات کے لیے ہوگا اس کے بعد فرماتے ہیں کبھی نہیں ہوگی غلامِ گوش آزم بے قصو مزدر نمی مانن اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن یہ شان ہے گوش آزم اور مرتبہ کیا ہے میرے مرشد گوش پاک کا مرتبہ کیا ہے سرکار گوش آزم دستگیر کا مرتبہ کیا ہے مرتبہ یہ ہے شیخ عبدالعہ 35 دہمی نے لکھا کیا لکھا فرمایا جس وقت گوش پاک سے یہ کہلوایا گیا یہ کسی سے کہلوایا نہیں گیا یہی میری گفتگو کا انڈ ہے اختتام ہے کسی سے کہلوایا نہیں گیا صرف میرے مرشد گوش پاک کو یہ اختیار دیا گیا کیا کہہ دو قدمی حاض ہی علا رکبت کل ولی جلا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے عبدیان سے سننا فتاوہ رزویہ شریف میں بھی ہے طحفت القادریہ میں بھی ہے جلاو الخاتیر فی مناقبِ عبدالقادر میں بھی ہے یہ چند کتابیں کافی ہیں اور پھر اس کا مفہم اپنی الفاظ کے جامعے میں اپنے مرشد گوش پاک جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا بڑا مددگار ہوگا مرتبے میں جتنا بڑا کائنات نے ولایت میں شان کیا میرے آقا میراج پہ چلے میرے حضور میراج پہ چلے میرے سرکار میراج پہ چلے حضور کیے کئی موجزات کے مجموعے کا نام میراج ہے آقا میراج پہ چلے کہاں پہنچے صدرہ کے آگے صدرہ کے آگے جب حضور گئے صدرہ تک جبریل ساتھ میں صدرہ کے آگے کوئی نہیں ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں کہ کہیں پر براغ رکا کہیں پر رف رف رکا اور پھر کوئی منزل ایسے آئی نہ کوئی ساتھی رہا نہ کوئی سنگت رہی اگر میں اپنے ذوق کے مطابق بات کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جبریل نے بھی ساتھ چھوڑا فرشتوں نے بھی ساتھ چھوڑا براغ نے بھی ساتھ چھوڑا رف رکھ نے بھی ساتھ چھوڑا حتیٰ کہ ساتھ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا آپ نہیں سمجھے مجھے پتا ہے کہ میں نے بہت باریک والی گفتگو آپ کے درمیان کی ہے لیکن میں اس وجہ سے کر بھی رہا ہوں کہ ایک تو برکت مل جائے اور میری سنی عوام سنتے سنتے بہت سمجھدار ہو گئی ہے وہ منزل جہاں ساتھ بھی ساتھ چھوڑ دے جو منزل جہاں ساتھ بھی ساتھ چھوڑ دے اب اور آگے ارس کروں جہاں جبریل کے پر تھک جائیں جہاں جبریل کے پر تھک جائیں جہاں قیف کے پر جل جائیں جہاں قیف کے پر حضور کہاں تک گئے جہاں قیف کے پر جلتے ہیں قیف کے پر بتائیں مجھے بتا ہے یہ صورت ہے نہ لکھ رہو ہے نہ دلی ہے بات قیف کی کر رہا ہوں لیکن ابھی آپ کو گوست پاک کے فیضان سے سمجھاتا ہوں قیف کے پر جل جائے کا مطلب کیا پہلے تو قیف سمجھانا پڑے گا قیف کسے کہتے ہیں اور یہ قیف کے پر جل جانا کہاں سے لایا ہوں وہ پہلے بتاتا ہوں امامِ علیہ السنت میرا امام کہتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں اگر حضور کی گلامی میں جیتے ہو تو کم سے کم حضور کی فضیلت سن کے ہمیں کچھ تو کہنا چاہیے اسلامی بیان سنجید کی سے سنا کرو لیکن اپنے معبوب کی فضیلت بیانو تو پھر اچھلا کرو پھر مچھلا کرو پھر چہرے گلاب کی طرح کھننے چاہیے اور سب جنت آپ ہی نہیں نہیں لینا ہے میرے ان بھائیوں نے بھی لینا ہے تو ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں قیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں جہاں قیف کے پر جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر تھکتے ہیں اب یہ قیف کیا ہے ایک طالب علم ہوں میں تو حالی حضرت کو سمجھتا ہے سمجھ ہی نہیں سکتا ان کے قلم کو میں سمجھنا میری اوقات نہیں لیکن صرف ایک طالب علم کی حصے سے کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی قیف کسے کہتے ہیں آپ نے گلا شربت پیا تو وہ شربت کی جو لذت ملی اسی کو قیف کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھے آپ قیف اب آپ مجھے سمجھائیں یا میں آپ کو سمجھاؤں کہ وہ جو لذت ملی تھی وہ کیسی تھی اسی کو قیف کہتے ہیں بولا سمجھا سکتے ہو ایک ہزار گلاس پی کے بھی سمجھا سکتے ہو کہ وہ لذت کیا تھی لذت سمجھانے کی چیز ہے سمجھنے کی چیز ہے نہیں اسی کو قیف کہتے ہیں بس ایک طالب علم کی حصے سے بڑی بات نہیں کرتا وہ بہت بڑی بڑی ہے جو قیف کے بارے میں ہے لیکن بات صرف سمجھانے کے لئے قیف اب قیف اس کو کہتے ہیں جس کو سمجھایا نہیں جاتا تو اب اس کے پر کسے کہتے ہیں اور اہل سنت کا امام کہتا ہے قیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں اس کا مطلب یہ قیف بتانے کی چیز نہیں ہے تو قیف کے پر جل جائے وہ کیسے بتایا جا سکتا ہے مطلب یہ بتایا نہیں جا سکتا لیکن سنو سنو اب میرے مرشید کی شان عبدالقادر جیلانی کی شان سنو جہاں جبریل کے پر تھکتے ہو اور جہاں قیف کے پر جلتے ہو جب میرے آقا تنہائی میں وہاں پہنچے اور بلندی پر قابعہ کوسین کی حدوں پر جانا جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کدھر جائے اس وقت دیکھا کہ ایک جوان وہاں پر موجود ہے ہم جبریل امین سے بڑا مرتبہ نہیں دیتے لیکن ذالک فضل اللہ یوتی میں یا شاہ واللہ ذو الفضل العظیم اللہ جسے جو چاہے اتا کرے حضور جسم کے ساتھ ہیں جسم کے ساتھ ہیں اور وہاں کسی کی روح جوان کی موجود ہے حضور کعبہ کوسین میں جانا چاہتے ہیں وہ جوان اپنی گردن پیش کرتا ہے حضور قدم رکھ کر کے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ تھا کون اللہ یہ تھا کون توفہ قادریہ کے مصنف نے لکھا جس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں پہرست کر رہا ہوں امام علیہ السنب نے لکھا رب نے فرمایا حبیب یہ جو خوبصورت جوان جس کے کندوں پہ پیر رکھ کر کے آپ اوپر کی بلندیوں پہ آئے ہیں اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے یہ آپ کی اولاد میں سے ہے جو مرتب ہے نبیوں میں تمہیں عطا کیا ہے وہ ولیوں میں اس کو عطا کیا ہے نہیں یہ گوز پاک کی شان سننے کا طریقہ ہی نہیں ہے یہ قادری اس طرح نہیں سن سکتے گوز پاک کی شان آئے تو مرتے زندہ ہوتے ہیں بھائی میرے آپ کے کس کا ذکر آیا یہاں زبان پہ زبان پہ ذکر کس کا آیا ہے جناب خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے گوز پاک نے کہا خضر ادھر آ ادھر آو تم نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کس نے کہا حضرت خضر نہیں موسیٰ میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے یہ میرے گوز مرشید کی شان ہے گوز پاک کی شان ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اٹھا کر کے دیکھ رہے آپ کتابوں کو چھان لے ذرا عرض کر رہا تھا تو اللہ نے فرمایا جو شان تجھے نبیوں میں دیئے پیارے محبوب تیرے صدقے میں ولیوں میں اس کو مرتبہ دیا حضور نے ہاتھ اٹھائے اللہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا میری امت کے اولیاء اس کا قدم اپنی گردن پہ لیں اس کا قدم اپنی گردن پہ لیں اسی لئے کتابوں میں آیا ہے کہ جب گوث پاک پیدا ہوئے تو گوث پاک کی پیٹ پر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کا نشان موجود تھا مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کا نشان پتھروں پر تو قدم رکھا اور پتھروں نے اپنے سینے پہ لے لیا پتھروں پہ قدم رکھا پتھروں نے سینے پہ لیا لیکن قدم رکھا اور اس کے پاس سو سال کے بعد پیدا ہونے والا پیدا ہوا اور قدم کا نشان لے کر پیدا ہوا یہ نبی کا موجزہ بھی ہے اور گوث الادم دستگیر کی قرآنت بھی ہے کہ حضور کا نقش قدم لے کر کے سرکار گوث پاک پیدا ہوئے اب اللہ اکبر ان کی سندگی نہیں پڑتا بات اختتام کی طرف چلتی ہے تو گوث پاک نے کیا کہا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے قدم بعد میں کہا لوگوں نے پہلے گردنیں جھکائی سیدو تائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جو ماہ کے دن ممبر پر اور خطبے کے درمیان کہتے ہیں میری گردن پر بھی قدم ابھی پیدا نہیں ہوئے میرے مرشد گوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ میری گردن پر بھی قدم اللہ اکبر جب نماز مکمل ہوئی لوگوں نے اس کیا اپنی گردن پر کس کا قدم اس لئے کہ مرید بڑے حساس ہوتے ہیں پیر کے لئے مرید اس لئے آج کل ایک فتنہ چلا ہے کہ وہ گوث پاک کا قدم جتنے مسجد کے اندر تھے اتنوں کے گردنوں پر ہمارے پیر کی گردن پر نہیں ہے اس طرح کہنے والا جاہیل اپنے پیر کی توہین کرتا ہے کیوں اس لئے کہ وہ اپنے پیر کی ولایت کا امکار کرتا ہے حضرت شیخ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ مریدین جا رہے تھے ایک قادری گلام نے کہا کہاں جاتے ہو کہاں ہمارے مرشد سلیمان تونسوی سے ملنے کے لئے کہاں مجھے بھی لے چلو کہاں چلو ہمارے پیر ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں بڑی شانوالے تھے شیخ سلیمان تونسوی تو اس قادری نے کہا میرے پیر کا ذکر کروں اور کون ہے کہاں شیخ عبدالقادر جلانی کہاں ان کا قدم ہر والی کی گردن پر کہاں نہیں نہیں ہمارا پیر قطب عالم ہے ان کی گردن پر نہیں ہے کہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلو جب شیخ سلیمان تونسوی کے خانکا میں پہنچے پہنچنے کے بعد اس قادری نے کہا سنا آپ کے مرید کیا کہتے کیا کہتے تو کہاں کہتے کہ آپ کے گوث پاک کا قدم میرے پیر کی گردن پر نہیں تو کہاں کہ گوث پاک کا قدم عوام کی گردن پر ہے یا اولیاء کی گردن پر ہے تو کہاں اولیاء کی گردن پر ہے صرف اولیاء کی گردن پر ہے کہاں یہ کمبخت یہ کمبخت لوگ مجھے والی مانتے تو یہ کہتے ہیں کہ قدم گوث پاک کا میری گردن پر بھی ہے کرتے ہیں ورنہ جو ولی ہوگا وہ گوث پاک کی گردن گوث پاک کے قدم کے نیچے اپنی گردن کو چھکائے گا تو سیدت طائفہ جنید بغدادی نے جب کانا کی میری گردن پہ بھی تو نماز مکمل ہوئی مریدوں نے پوچھا حضرات آپ کی گردن پہ کس کا قدم تو فرماتے ہیں پانچویں صدی میں حسنی حسینی سید بغداد کی مزید سے اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر والی کی گردن پہ وہ اعلان بعد میں کرے گا پہلے میں نے گردن جھکا دیا کہ میری گردن یہ گوث پاک کس نے کس نے جھکایا بس آخری بات کس نے کس نے جھکایا آخری بات بہت بڑے بڑوں نے جھکایا لیکن آؤ ایک بہت بڑے کا تذکرہ کر دیتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو وہ بڑا کون ہے اس کی بڑائی کا ذکر کرنے چلیتے ہیں لیکن تفصیل میں نہیں جا سکتے وہ کون بڑا ہے وہ کون بڑا ہے وہ کتنا بڑا ہے اس کی شان کیا ہے پہلے آپ کتاب کا نام سن لیں امام عبدالقادر ابن محید دین عربلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میں کتاب کا نام اس لیے پڑھ رہا ہوں صورت والوں میری حیثیت ناقل کی ہے مجھ پہ کوئی حکم لگانے سے پہلے عبدالقادر ابن محید دین پر حکم لگنا چاہیے میں اپنے مرشد کی شان پڑھنے لگا ہوں اللہ ہو اکبر میرے آقا علی صلات و تسلیم کے دیوان ہو میرے امام کہتے جو گوسمہ کی شان نہیں مانتے کہ اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا اور ورفانا لکا ذکر کہے سایا تجھ پر ذکر ہو چاہے تیرا بولے بالا تیرا تو اللہ اکبر ابن محید دین عربلی لکھتے ہیں جس کو اپنی الفاظ کے جامعے میں اس کرو بڑے بڑوں نے گردن چکائی اب آپ کو پتا چلے گا نا کہ جب گردن والے اتنے بڑے ہیں تو جن کی گردنوں پر جس کا قدم ہے وہ کتنا بڑا ہوگا اس بڑے کی شان کیا ہوگی اس اجھے کی شان کیا ہوگی بات یہ کس بڑے کا ذکر ہو رہا ہے آپ اندازہ کریں ساری دنیا میرے نبی کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرضی کرتی ہے حضور دعا کر دے تو بیرا پار ہے حضور جانے دعا ہے لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا میرے نبی نے اپنے گلام کی عظمت کو بتانے کے لیے میرے نبی نے اپنے گلام کی عظمت کو بتانے کے لیے اس سے دعا کروائی یا اس کو دعا کرنے کا حکم دیا نبی نے جس سے دعا کروائی یا جس کو دعا کرنے کا حکم دیا وہ کوئی اور نہیں ہے وہ یمن کا تاجدار قرن کا آقا میرا مرشی سجدنا اوے سے قرنی کی ذات ہے اوے سے قرنی وہ ہے کہ میرے آقا نے اپنا جبہ مولا کائنات اور سجدنا فاروق آزم کو دیا فرمایا لے جانا اور قرن جانا یمن جانا اور اس کے بعد میرا دیوانہ ہے میرا مستانہ ہے میرا پروانہ ہے اس کو یہ جبہ دینا اور کہنا جبہ پہننے سے پہلے چھپہ پہننے سے پہلے وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے کیونکہ جب وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ میری امت کو بخش دے گا حالانکہ آقا کافی ہے پوری امت کے لیے لیکن آقا ایک ولی سے دعا اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے ولی تک جانا دعا کروانا یہ بیدات نہیں ہے یہ جانے دعا مصطفیٰ کی سنت ہے جانے دعا جانے دعا دعا کروا رہے ہیں جانے دعا حضور کافی امت کے لیے لیکن ولی کے پاس دعا کے لیے دعا کے لیے بھیجا کہ جاؤ دعا کروانا تاکہ پتا چلے ولی کی دعا کیا ہے ولی کی دعا کیا ہے پھر ولی کے گھر تک صرف مقصد لے کر جس کو شد رحال کہتے ہیں جس کو شد رحال کہ ولی کی چوکھٹ کی نیت لے کر جانا اگر یہ سفر کفر ہے اگر یہ سفر شرک ہے اگر یہ سفر حرام ہے تو فتوہ ہم قریب سنیوں پہ باد میں لگاؤں پہلے مولا علی اور عمر ابن خطاب سب مدینے تک سفر کرتے ہیں یہ مدینے سے در بلال تک سفر کر رہے ہیں اور پھر فاروقی آزم اور علی کا دشمن ممکن ہے کچھ کہہ سکتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے پھر توحید نالے والے مصطفیٰ نے بھیجا لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا جاتے ہیں ولی کی چوکھٹ پہ اتنا پیسہ اٹھا کر کسی گریب کو دے دو کیا اتنا خرچہ مولا علی کسی گریب کو نہیں دے سکتے تھے گریب کو دینے کے لیے اور خرچے ہیں ولی کی چوکھٹ کے لیے اور خرچے ہیں ذوق اپنا اپنا ہے لیکن بعد یہ کرنے چلا تھا سرکار نے کہا کہ جانا مفہوم عرض کر رہا ہوں تشریف کے ساتھ تاکہ میری قوم کے ذہن میں آ جائے بات من نو ان اس لیے نہیں کرتا کہ عبارتیں ساتھ ساتھ میں پڑھوں تو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے میں اس کی تشریف خلاصہ کر رہا ہوں اور پھر سیدنا فاروق اعظم اور مولا علی گئے وہاں عزتی عویس کو جببہ دیا کہ عویس آقا نے تجھے سلام کہے صوفیہ کہتے ہیں جناب عویس پہ وجد تاری ہو گیا وجدانی کیفیت حضور کا نام سن کے تاری ہو گئی اور جب وجد ختم ہوا تو جناب عویس نے پوچھا میرا نام لے کے سلام کہا تھا میرا نام لے کے کہا تھا کہاں نام لے کے کہا تھا تو کہاں جب میرا نام زبان پہ آیا تھا تو اس وقت تکیفیت کیا تھی میرا نام یار کی زبان پہ آیا میرا نام میرا یار کی زبان پہ آیا آپ کا نام بھی آتا ہے آپ کو احساس نہیں ہے آپ کا نام بھی آتا ہے کیسے جب آپ ذکر رسول کی محفل سجاتے ہو تو آپ بعد میں سجاتے ہو پہلے وہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے پھر یہاں آنے کی توفیق ہوتی ہے آپ کو تو اپنی عظمت کا احساس ہی نہیں ہے گناہگارم وہ لیکن خوش نصیبم پاپی ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کیونکہ میں اللہ وقت پر آمینہ کے لال کا غلام ہوں آج ہمارا ذکر وہاں ہوا تب ہم یہاں ذکر لے کر بیٹھ گئے جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں جامی کہتے ہیں کاش حضور کے کتے کا نام جامی ہوتا اسی بہانے میرا نام حضور کی زبان پہ آ جاتا یار نے مجھے یاد کیا ارے جب میرا نام آیا تھا تو کیفیت کیا تھی وہ فاروق اعظم تھے سوفیوں لکھتے ہیں بڑے مشہور سی بات ہیں کہنے لگے اتنا عشق تھا تو آتے کیوں نہیں تھے ملنے کے لیے کیوں ان کی سیارت نہیں کی تو کامیر المومنین آپ نے تو کیے نا ذرا ایک مسئلہ مجھے بتا دے ارض کیا حضور کی بھمیں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی ذرا یہ بتا دیں فاروق اعظم کی نظریں جھگ گئیں آنکھوں میں آسو آگئے وہ عمر جس نے بہت دیکھا بہت دیکھا بہت دیکھا کہتے ہیں اویس میں جب جب بھی دیکھتا سفر میں دیکھا حضر میں دیکھا جنگ میں دیکھا امن میں دیکھا صبح دیکھا شام دیکھا دن دیکھا رات دیکھا ہر جگہ دیکھا پستیوں میں بلندیوں پر خوشی میں گموں میں ہر جگہ دیکھا مگر جب نظریں اٹھتی تھی تو گیرتِ الٰہیہ کی وہ پردے ہوتے تھے کہ ادھر اٹھی ادھر ادھر سے جھک گئی اس لیے بتا نہیں سکتا وہ اس نے کہا میں بتاتا ہو ان کی بھولوں کا حال کیا تھا دور سے دیکھو تو الگ الگ لگتی تھی قریب سے دیکھو تو ملیو بھی لگتی تھی ان کی رہن ظلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے عبرو نہیں دو کبلوں کی یک جائی ہے یہ جببہ حضور نے دیا ہے لو اور دعا کرو سوفیہ لکھتے ہیں کہ ویس نے جببہ لیا اور سر سجدے میں رکھا کتنے عظیم ہیں نو ویس جلاؤ الخاتیر فی منعقی بی عبدالقادر مصنف کا نام عبدالقادر ابن محیددین عربلی نام یاد رکھیں فضائلِ عمال میں تو ضعیف روایتیں بھی مقبول ہیں فضائلِ ولایت میں ہم کہاں سے کیا بیان کریں کتنا بیان کریں بات اہلِ عشق کے لیے اہلِ محبت کے لیے گڑی ہوئی نہیں پڑی ہوئی ہے ذمہ دار ابن محیددین عربلی ہے کیا ہوا وہ ایسے قرنی نے جببہ رکھا سر سجدے میں رکھا اور دعا شروع کی اللہ بخش دے میرے محبوب کی امت کو بخش دے میرے محبوب کی امت کو محبوب کے سد کے اس کی امت کو بخش دے وہ ایس کا اسرار بڑھا قدرت کی طرف سے ندر آئی وہ ایس سجدے سے سر اٹھا محبوب کا جببہ پہن تیرے کہنے پر میں نے حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا میں نے تیرے کہنے پر حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا میں نے تیرے کہنے پر حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا مولا پوری بخش دے ارشاد ہوا تیرے کہنے پر آدھی کو بخشا ہے اور آدھی عبدالقادر جیلانی کی شفاہت سے بخشوں گا آدھی عبدالقادر جیلانی کی شفاہت سے بخشوں گا تو عرض کیا یہ عبدالقادر کون ہے میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اللہ هو اکبر جس کو نبی چپا پجھوائے جس سے نبی دعا کروائے وہ ویسے کرنی میرے مرشد کے بارے میں کہتے ہیں یہ عبدالقادر کون ہے اس کی زیارت میں کرنا چاہتا ہوں انشاء دوا وہ اس وقت مقادر صدقین اندام علیک کی مقتدر میں موجود ہے کون علماء جانتے ہیں یہ مقام لوگوں کو مرنے کے بعد ملے گا میرے مرشد کو پیدائی سے پہلے میں یہ عبدالقادر جس کی تم زیارت کرنا چاہتے ہو اس وقت دنا فتہ دلنا فکانا قابہ کو سیمی او اتنا کے جلووں میں گم ہے جس عبدالقادر کو تم پوچھ لے ہو میں سیار کس کو عویت کو ابھی منقبت کوئی بندہ نہیں پڑھ رہا ہے میرے مرشد کی شان اللہ بیان کر رہا ہے عویت سے قرنی کو اور اب عویت جانتا ہے یہ اس وقت تو ات جلووں میں ہے ات جلووں میں ہے ات جلووں میں ہے اور ات سنویت وہ کون ہے وہ میرے محبوب کا محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے محبوب کا محبوب ہے یہ فلسفہ یہ آج مکمل کر دوں نہ کون ہے وہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے یہ مستقِ آلہ حضرت ہے کیا؟ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جس سے چاہو جو حضور سے عشق کرے وہ محبوبِ خدا ہے جس سے حضور عشق کرے جس کی محفلوں میں موسیٰ کو لے کر ساتھ آ کر کہے دیکھ موسیٰ تیری عمت میں ہی جیسا کوئی ولی ہے اس کا تو بیان کیا بیان کروں؟ آپ انوان دیتے ہیں گوز پاک بیان کروں کیا بیان کروں؟ اس کا تو بیان ہی نہیں ہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے آلہ حضرت کے چھوٹے بھائے استاد زمن جن کو اصول شاعری امام احمد رضا نے سکھا ہے وہ کہتے ہیں اس کا تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا بیان ہی نہیں ہو سکتا کس کا؟ تم تیسے چاہو اس کو میں کیا بیان کروں؟ جس کو حضور چاہتے ہیں جس کی محفلوں میں جنابِ موسیٰ کو لے کر اس طرح کوئی ہے؟ جس کی محفلوں میں مولا علی کو ساتھ لاتے ہیں جس کی محفلوں میں ابراہیم خلیل اللہ کو ساتھ لاتے ہیں یہ تفصیل ہے وقت نہیں ہے تو کہا کہ وہ سن وہ میرے محبوب کا محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے اور قیامت تک کے لیے میرے بندوں کے درمیان وہ میری حجت ہے میرے بندوں کے درمیان اللہ بیان کر رہا ہے ویس وہ میری حجت ہے سمید پر قیامت تک میرے بندوں کے درمیان اس کی شان یہ ہے کہ جب اس کا ظاہری دور آئے گا تو اس وقت اس کو ممبر پہ بٹھائیں گے اور اس سے کہلوائیں گے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی کردن پر ہے تو ہر ولی اس کے لیے اپنی کردن کو جھکا دے گا وہ ایسے کرنی نے کہا جب لوگ جھکائیں گے جھکائیں گے میں ابھی سے جھکا رہا ہوں موسیقا موسیقا